لاہور پر بادل مندلانے لگے کہیں تیز کہیں ہلکی بارش لکشمی چوک، ڈیویس روڈ، اسلامپورا میں ریمجھم، شملہ پہاڑی، کنال روڈ، مول روڈ بھی گئے ٹھنڈی ہواوں نے موسم مست بنا دیا شہر کا درجہ حرارت ستائیس ڈگری پر آکیا محکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئی واسا کاملہ نکاسی آپ کے لیے متحارک انٹرمیڈیئٹ پار ٹو کے پوزیشن ہولڈرز کے نامو کا اعلان لڑکیاں ایک بار پھر چھا گئیں پہلی دو پوزیشن لے اڑی ریتا فاطمہ نے گیارہ سو ترے پن نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی کشف اجوہ اسمائی جاس کے گیارہ سو باور نمبر اسیرم احمد نے گیارہ سو پچاس نمبر لے کر تیسی پوزیشن حاصل کی چرمین لاہور بورڈزین بن مقصود نے نامو کا اعلان کیا انٹرمیڈیئٹ پار ٹو کے نتائج کا بقاعدہ اعلان کل صبح گیارہ بچے کیا جائے گا یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کی سنگئی احتجاج رنگ لے آیا حکومت نے مطالبات منظور کر لیے یوٹیلیٹی سٹورز کی مستقل بندش کا خطرہ وقتی طور پر ٹل گیا وفاقی حکومت نے اسٹوروں کو کھولنے کی اجازت دے دی ملازمین اسلام آباد سے واپس آ کر سو اجوٹیلیٹی سٹورز کھول دیے ملک میں سرکاری نوکریوں کا اکال پڑ گیا آٹھ لاکھ تعلیم جافتہ نوجوان بیروزکار ہیں نوجوانوں نے آن لائن پلیٹ فارم پنجاب جاب سینٹر پر درخواست دے دی ڈیلی ویڈیز ملازمت کے لیے بھی چیاسی ہزار سے زائد لوگ ریجسٹرڈ ہوئے حکومت سے سرکاری نوکریوں فراہم کرنے کا مطالبہ محکمہ خصوصی تعلیم کے تین سو تین سکولز فرنڈ سے محروم ہو گئے لاہور میں محکمہ خصوصی تعلیم کے ماہ تحت سولہ سکولز بھی شامل تاہال نون سیلری بجٹ کی مطمی فرنڈ جاری نہ ہو سکے لاہور کے سکولوں میں چار ہزار سے زائد بچے زیرے تعلیم ہیں کمیشن اور ڈیسیز کے اختیارات میں مزید اضافے کی منظوری ترقیات اسکیموں کی منظوری کی رقم کو اسی کروڑ تک بڑھانے کی اختیارات مل گئے ڈیوینل کمیشنرز کی رقم کو بیس کروڑ سے بڑھا کر چالیس کروڑ کرنے کی منظوری کابینہ سے منظوری پر مالی اختیارات میں اضافے کا نوٹفیکیشن جاری موٹر ٹیکس میں پندرہ فیصد اضافے کا فیصلہ عوام کی جیب سے بائیس ارب بیس کروڑ نکالے جائیں گے میک میک سائز نے روہ سال بائیس ارب سے زیادہ کا حدف مقرر کر دیا شہلیوں سے پینسٹ ارب پنتالیس کروڑ وصولی ہوگی لاہور موٹر برانچ کو تیرہ ارب ریجن ایکو پانچ ارب سینٹیس کروڑ کا ٹاسک مل گیا شہادت امام حسن علیہ السلام کے شبیہ آئے تابوت کا مرکزی جلوس رواندوان زیارت اکبری گیٹ پہنچ گئی علامہ حسن زفر نکوی نے مجلس احضار سے خطاب کیا فضائل و مسائل بیان کیے ازداروں کی نوحہ خانی اور ماتم ایس پی سٹی کازی علی کاز جلوس کے روٹ کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا لاہور ائیپورٹ سے ٹیک آف کرتے تیارے سے پرندہ ٹھکرا کے آئے کینشن کو نقصان پہنچا فلائی جنہ کی مداز سے پرواز نائن پی ایٹ فور وان منسو مسافروں کو دوسری پرواز سے کچھ دے بعد روانہ کیا جائے گا مسافروں نے جہاز سے اتارنے اور ٹکٹ کے پیسے واپس نہ کرنے پر احتجاج کیا تھا اسلامی جمعیت طلبہ کا پنجاب یونیوارسٹی کنٹرولر آفیس کے باہر احتجاج طلبہ کی الیل بی امتحانات کے نام مناسب انتظامات پر نارے بازی کنٹرولر استیفہ دیں دوبارہ امتحان کی بجائے اضافی نمبروں کا مطالبہ کر دیا بارش کے باعث گورمنٹ آئی سکول مراکہ میں پانی جمع ہو گیا سورش کا پانی داخل ہونے پر طلبہ و طالبات کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج بارش کا پانی اور گمدگی کے ڈھے لگچارے سے علاقے میں تافت پھیل گیا سی او ایڈوکیشن لاہور کا معاملے پر نارٹس ڈیپٹی ڈی او راوان سے جواب طلب محکمہ پراملی ہلتھ کا سرکاری رہائش گاہیں خالی کروانے کا فیصلہ تمام سی او از ہلتھ کے ذریعے غیر قانونی کابزین کو ایک ہفتے میں رہائش گاہ خالی کرنے کی محلت محکمہ پراملی ہلتھ کی سرکاری امارتوں کو رہائش مقاصد کے لیے استعمال پر پابند دیا ہے پنجاب میں بڑے پیمانے پر تکروں تباعت لے تارک محمود سپیشل سیکیٹری محکمہ ہلتھ تائنہ کاشف رزا ایوان سیکیٹری ٹیکس بک بورڈ مقرر سرفراز حسین سپیشل سیکیٹری محکمہ ازارات تائنہ منصور احمد راج آر ڈی جی لوکل گارمنٹ مقرر زبیر وحید سائرہ عمر عمر عمران حسین رانجھا کنیز امیداریاں تفریز سیکیٹری انفرمیشن احمد عزیز تارڑ کا تباطلہ سیکیٹری پروسیکیشن تائنہ شہن شای فیصل کو سیکیٹری انفرمیشن کا اضافی چارج مل گیا ائرپورٹ ستارٹی میں بڑے پیمانے پر تکروں تباطلے لاہور سے سپروائزہ محمد حسین کا دیرہ غازی خان ائرپورٹ پر تباطلہ ریاض احمد کلام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر تائنہ ساجد شاہ، رحیم دین، عبدالکریم اور عزقر خان، سکندر علی بھی تبدیل ہونے والوں میں شامل ایف بی آر میں غیر قانونی ریفنڈ پر مزید دو افسران کی چھٹی جیمین راشد محمود نے کمیشنر آٹیو لاہور کو موطل کر کے ایڈمن پول بھیج دیا لارچ ٹیکس پیر آفیس لاہور کے ڈپٹی کمیشنر شیرازہ احمید بھی موطل دونوں افسران پر غیر قانونی تاریخے سے ٹیکس ریفنڈ کرنے کا آئل سام ٹی فی بٹ کے بہنوئی کا پوسٹ مارٹ مکمل سینے پر گولی لگی جی جو موت کا سبب بنی جاہ وکوا کے قریب لگے سیو سیٹی کیمرے نان آپریشنل لکھلے جاوید بٹ کو مسلم ٹاؤن کے قریب ناملوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا امی بلاج کے چھوٹے بھائی اور دوست کیسر بٹ کے خلاف مقتمات ہے وکیل کی دورانے سمات بار بار بیجا مداخلت ہائی کورٹ میں کیس کی سمات پنجاب آر کاؤنسل اور لاہور ہائی کورٹ بار کے نمائندے پیش زاہد محمود گرائیہ کو حراست میں لینے کا حکم غیر مشروط معافی مانگنے پر عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا جراما نگار خلیل رحمان کمر ہنی ٹرپ کیس مرکزی ملزم حسن شاہ اور رفیقہ سات روزہ جسمانی ریمانٹ منظور دونوں کی شناک پریڈ میں شناکت ہو گئی خلیل رحمان کمر نے جیل میں ملزمان کو شناک کیا انتدات درشدگردی عدالت کے جج ارفان حیدر نے سامان کی وزیرعالہ کی زیر استدارت پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ سے متعلق اجلاس نوجوانوں کو قابل ایک قدر ہنرمند افرادی قوت بنانے پر تباہت لائے خیال وزیرعالہ نے کہا نوجوانوں کو مانی طور پر خود مختاری کی راکھ پر گامزن کیا جائے گا آئی ٹی سکلز اور اور جوب ٹریننگ دی جائے گی پنجاب میں جنگلات کی نگرانی آپ جونز کریں گے حکومت کا جنگلات اور جنگلی حیات کے تحفظ کی خاصوسی فورس بنانے کا فیصلہ سینکڑوں ساتھ پرانے روایتی نظام میں تبدیلی کی تیاری مریم مورنگ سیپ کی زیر صدارت اسلاس میں پانچ بڑے جنگلات کی ڈیجیٹل مانیٹرنگ اقدامات کی منظوری ریسکیو ایمرجنسی آفس میں اٹائی ویک سوٹس تقسیم کرنے کی تقریب سباہ حضرائی صحت خواجہ سلمان نفیق اور خواجہ امران نصیر کی خاصوسی شرکت سیکیٹری ایمرجنسی سرویسز پنجاب ڈاکٹر اسوان نصیر ڈی این آئی پی ایچ پروفیسر رفشان تاہر شریق سیکیٹری انڈسٹریز احسان بھٹا کا فوڈ اتھارٹی ہیڈگوارٹس کا دورہ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی آسیم جاویت نے بریفنگ تھی سیکیٹری بھولے فوڈ اتھارٹی کے فیلڈ آپریشنز فوڈ لاب، میڈیکل، ٹریننگ اور ریسرچ میں اضافہ کرنا ہوگا سینئر میمبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاویت کی زیرے صدارت اسلاس بورڈ کے زیرے انتظام، آرڈٹ وینگ کائم کرنے کی منظوری لینڈ جکورڈ مینویل دو ماہ کی مدت میں مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن مکرر، میمبر ٹیکسیز زمان وٹو، سیکیٹری ٹیکسیز خالد محمود ٹیپو اور دیگر کی شرکت لاہور بنالے فاؤنڈیشن کے تحت ورل پروگرام پر اسلاس کمیشن لاہور سید انمکسوط نے صدارت کی ڈی سی لاہور سید موسیٰ ازار ڈی آئی جی آپریشنز لاہور ڈاکٹر فیصل کامران شریف کمیشن نے کہا لاہور کی تخلیقیات اور ثقافت کے لیے بنا لے پروگرامز انتہائی معاون ثابت ہوں گے آئی جی ڈاکٹر عثمان انور کی زیرے صدارت اچلا سیڈیشنل آئی جی ساؤت پنجاب تمام آر پی اوز ٹی پی اوز کی شرکت ڈاکٹر عثمان انور نے زیرے التوا روڈ سیٹیفیکیٹ چلانوں کا جائزہ لیا روڈ سیٹیفیکیٹ اور چلانی کی پنڈینسی جلد ختم کرنے کی ہدایت لاہور چیمبر آف کومرس کے الیکشن میں تیزی بیعہ فاؤنڈر الپی ایف قائدین اور امیدواران کی انتخابی موہم ارفان اقبال شیخ انتخابی موہم کی قیادت کر رہے ہیں صدارتی امیدوار ناصر حمید خان اسوسیئٹ کلاس کی امیدواران شامن اچھا بلال گنج اور دیگر مارکٹوں میں انتخابی موہم جاری رمادہ ہوتل گل باک میں جون ایف پی کے تاون سے جلاس پاپولیشن پالیسی کے مساوید پر مشاورت کنسلٹنٹ ڈاکٹر توصیف نے پالیسی کا مساویدہ پیش کیا بریفنگ تھی شرکان پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے اہداف کو مکمل کرنے پر اتفاق کیا ایم پی اے بی بی وڈیری کی واپٹر ٹاؤن میں نمائندگان سے ملاقات علاقہ مکینوں نے حلقے کے مسائل سے اگاہ کیا موسین جاوید مالک علی عباس کھوکر مالک علام عباس سمیت دیگر کی شرکت بی بی وڈیری نے مسائل کے حل کا یقین دلایا ایور کیر حسبتال اور لاہوک چیمبر کے تحت فری میڈیکل کیم چار ڈاکٹرز پر مشتمل پینل نے سٹاف ممبران کا معنی کیا سبکہ پرویز حاجرہ سلیم تحریم رعوف اور ساجت محمود شامل صدر چیمبر کا شف اندر ملیحہ سمی سید اقبال حسین نے انتظامات کا جائزہ لیا جورنل حسبتال میڈینگی کے حوالے سے سیمینار پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر الفرید زفر ایم ایس ڈاکٹر فریاد حسین کی شرکت ڈاکٹرز نرسی سمیت پیرامیڈیکل سٹاف بھی شریک ٹیفٹا کے مختلف کالجز اور اداروں کی طالبات کے لیے انٹریکٹیف سیمینار سیکیٹیو ویمن ڈیوالیمنٹ ڈیوارٹمنٹ اس سمیرہ احمد کی خصوصی شرکت صدارت ٹیفٹا کی چیف آپریٹنگ آفیسر کروت اللین بیمن نے کی طالبات کون کے حقوق اور تحافظ بارے اگہ کیا کیا اشتہاریوں کو نکل ڈالنے والے اہلکاروں کے لیے انعامات سب انسپیکٹرز سب قراطولہ فیصل حیات، عمران عزر، سلطان محمود شامل تنویر حنیف کلفامہ شرف، سلاہ الدین سمیت بارہ پلس اہلکاروں میں سیٹیفیکیٹ تقسیم ایس ایس پی آپریشنز تساور اقبال نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور لاہور کولیج ویمن جنیورسٹی کا ٹیکسٹار لیزائن ڈھپی شو الہم رات کلری میں پچاس ازائد تھیسس ڈسپلی نمائش کرتتا چیرمن پنجاب ہر ایڈوکیشن کمیشن شاہد منیر نے کیا لاہور کولیج ویمن جنیورسٹی کی ووائس چانسلر عزمہ کوریشی کی شرکت موسیقی